مولانا تاریخ جمیل انچاس عرب کے فراڈ میں ملوث ہارڈ اٹیک کا ڈراما کر کے کینیڈا شفٹ ہو گئے تاکہ انویسٹیکیشن سے بچ سکیں ملک دیوالیا ہونے جا رہا ہے جبکہ مذہبی پیشواہ اربعہ روپے کے فراڈ میں ملوث ہو رہے ہیں عمران خان اور گشرا بی بی کا اس فراڈ سے کیا تعلق ہے پرویز الہی کی فون کال پر مولانا نے فوراں کینیڈا جا کر ہارڈ اٹیک کا سہارا کیوں لے لیا اور انویسٹیکیشن سے بچنے کی خاطر وہی پر علاج کا بہانہ کر کر کیوں مقیم ہو گئے ان تمام تر سوالات کے جواب آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے اس لئے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے ناظرین مولانا تاریخ جمیل کسی بھی تعرف کے محتاج نہیں نہ صرف ملک پاکستان بلکہ بیرون ملک میں بھی مولانا کو دین کے دائی کے نام سے دنیا جانتی ہے مولانا ہمیشہ نوجوانوں کو دین کی تبلیغ کی طرف لاتے نظر آتے ہیں ایک طرف تو دین کا کام زور شور سے چل رہا ہے دوسری طرف آئے دن مولانا کے کروڑوں اربوں روپے کے اساسے سامنے آتے ہیں مولانا ساڑھے تین سو ایکر زمین کے مالک اور ایک ایکسپینسیو کلوڈ برینڈ کے مالک ہیں اور ان کے نام پر ایک انجیو بھی سرگرم ہے اب جہاں ملک دیوالیا ہونے جا رہا ہے یہاں روپے کی قدر ہر دن کم ہو دی جا رہی ہے وہاں اربوں روپے لے کر ایک شخص کا باہر چلے جانا خطرے سے خالی نہیں کہہ جی جا رہا ہے کہ مولانا کی بینک اکاؤنٹ سیل کر دی گئے ہیں اور عمران خان اور بشرا بی بی کے نام بھی سامنے آ رہے ہیں جبکہ پرویز الہی کا نام بھی سامنے آ رہا ہے جب سے تفتیش کا عمل چلا ہے تو پرویز الہی نے مولانا کو کال کر کے ان کو باہر جانے کا کہا ہے تاکہ کچھ عرصے تک معاملہ دب جائے تو مولانا واپس ملکا جائیں نظرین اب اس معاملے کی حقیقت کی طرف آتے ہیں تو اصل کہانی یہ ہے مولانا تارک جمیل جو بہت بڑا دین کا اساسہ ہیں ان پر ہمیشہ سے الزامات آئید کی جاتے ہیں کیونکہ ان کا جرم صرف اتنا ہے کہ مولانا عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتے نظر آتے ہیں اور ہمیشہ ہی ان کے لئے دعائے کرتے نظر آتے ہیں اور اپنی جماعت کو بھی عمران خان کو ووٹ دینے کا کہتے ہیں اب مولانا کا جرم یہ ہے کہ وہ عمران خان کی حامی ہے جبکہ عمران خان کا نام لینے والوں کے ساتھ اس ملک میں کیا کیا جا رہا ہے سب کچھ دنیا کے سامنے ہے یا تو ان کو چپ کر کے گولی مار کر خاموش کروا دیا جاتا ہے یا پھر ان کے خلاف ایسی گندی سازش رچا کر دنیا کی نظروں میں گرا دیا جاتا ہے یہ سب بوکلاہٹ ہے اور ان کے ہوچے ہتھکنڈے ہیں کسی بھی انسان کو لوگوں کے دلوں سے دور کرنے کے لیے ان کے خیال میں مولانا کو اس طرح بدنام کر کے ان کے حامی لوگوں کے ووٹ عمران خان تک جانے سے بچا لیں گے لیکن ایسا نہیں ہے مولانا کا تعلق دین سے اور وہ ہمیشہ دین کا ہی درس و واز کرتے نظر آتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے نظر آتے ہیں سیاست سے ان کا تعلق نہیں ہے بلکہ اپنی ذاتی سپورٹ کی وجہ سے ان کو لوگوں کے دلوں سے نکالنے کی سازش کی جا رہی ہے یہ ذاتی لڑائی ہے ذاتی جنگ ہے جو عمران خان کو سپورٹ کرنے کی وجہ سے مولانا کے ساتھ لڑی جا رہی ہے مولانا خاندانی رئیس ہیں ان کے ساڑھے تین سو اکر زمین ان کی خاندانی ہے جس پر ایگری کلچر کر کے مولانا اچھا خاصا انکم جنریٹ کرتے ہیں ان کا اپنا برانڈ بھی ہے یہ ان سب کی حلال اور جائز کمائی سے ان میں کسی قسم کا فراڈ ملوث نہیں ہے لوگ سیاست کے لیے اتنے گر چکے ہیں کہ کسی کو نیچہ گرانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اللہ رب العزت دین کی دعوت دینے والوں کو سرخ و رو فرمائے اور امت محمدیہ کو ہدایت رتا فرمائے الہی آمین ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور آل نوٹیفکیشنز بھی آن کیجئے تاکہ اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچ دی رہیں شکریہ